اس سیشن میں ہم شارٹ آنسرز یا کمپلیشن ٹائپ کویسٹنز کی جو کنسٹرکشن کے لیے رول یا سیجیشنز ہم نے پڑھنی شروع کی تھی اسی بات کو کنٹینیو کریں گے اور ایک اور سیجیشن یا ایک اور رول کے بارے میں پڑھیں گے جس کا اگر دھیان رکھا جائے تو ہم اچھے کمپلیشن ٹائپ آئیٹم یا شارٹ آنسرز بنا سکتے ہیں مثلا یہ تنڈینسی عموماً دیکھی گئی ہے کہ جب بھی مجھے کہا جائے کہ میں شارٹ آنسرز بناوں یا کمپلیشن ٹائپ آئیٹمز بناوں تو میرے اندر یہ اپنی آسانی کی خاطر میں یہ کرتا ہوں کہ میں کتاب کے اندر سے کوئی فکرہ اٹھا لیتا ہوں اور اس فکرے میں سے ایک لفظ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے اس لفظ کو اندر سے مٹا کے اس کی جگہ خالی جگہ کا نشان لگاتا ہوں اور وہ سوال بنا کے سوڈنٹ کو دے دیتا ہوں اس میں خرابی یہ ہے کہ جب میں کوئی فکرہ ایس سچ اپنی کتاب میں سے اٹھاتا ہوں تو وہ فکرہ اپنے کانٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے یعنی اس فکرے کا مطلب جو ہے سٹرکچر جو ہے وہ اس سے پچھلے فکرے کو دیکھ کے اور اس سے آگے آنے والے فکروں کو ذہن میں رکھ کے وہ سٹرکچر بنایا گیا ہوتا ہے میں اس سے پیچھے اور آگے کا ٹیکسٹ اگنور کرتا ہوں اس پہ دھیان نہیں دیتا اور اپنے مطلب کا جو ایک فکرہ مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں اٹھا کے اس میں سے ایک یا دو الفاظ مٹا دیتا ہوں اور ان کی جگہ خالی جگہ کا نشان بناتا ہوں خالی لائن لگاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ ایس سچ دے دوں اور سٹوڈن یہاں یہ جواب لکھ دے گا ایسا کرنے سے اگر آپ کر کے دیکھیں یا آپ نے پہلے کبھی کیا ہو تو فکرہ جو ہے وہ سپیسیفک نہیں بن سکتا یعنی اس کے اندر سے جو لفظ آپ ہٹائیں گے اس ہٹائے گئے لفظ کی جگہ ضروری نہیں کہ وہ ایک لفظ ہی فٹ آئے اور الفاظ بھی اس کی جگہ فٹ آ سکتے ہیں جو کہ درست ہوں گے لیکن وہ وہ نہیں ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں سو لہٰذا جب بھی آپ یہ آئیٹم بنائیں آپ کتاب میں سے پڑھ کے وہ نالج کا وہ پیس پک کریں جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سٹوڈن کو آتا ہے یا نہیں آتا اور پھر اس کا فکرہ آپ خود فریز کریں آپ خود اس سینٹنس کو لکھیں جب آپ خود لکھیں گے تو آپ انشور کر سکتے ہیں کہ یہ فکرہ جو ہے وہ اتنا سپیسیفک ہو گیا ہے کہ اس کے اندر اب ایک ہی جواب فٹ آتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ یہ اگزامپل دیکھئے کلورین is a dash اب یہ فکرہ جب میں نے کتاب سے اٹھایا as such تو اس کے آگے آپ سوچئے کیا لکھا ہوا ہو سکتا ہے کلورین is a gas کلورین is a halogen اور اسی طرح آپ سوچیں اور بھی آپ کے ذہن میں بہت سارے جواب آ سکتے ہیں کہ کلورین کے آگے وہ فٹ آ سکتے ہیں کلورین is a اب مجھے is a کے بعد halogen چاہیے لیکن آپ دیکھئے کہ فکرہ خود جو ہے وہ اس کو specify نہیں کرتا کہ یہاں ایک ہی لفظ فٹ آئے اس کے علاوہ بھی لفظ اس میں لکھا جا سکتا ہے سو مجھے یہاں halogen چاہیے لیکن student halogen کے علاوہ بھی کچھ لکھے گا تو جواب درست ہو جائے گا میں اس کو غلط نہیں کر سکوں اور لکھ دیکھ کہ کلورین is a gas تو کیا یہ غلط بات ہے یہ بات درست ہے اور مجھے اس کا نمبر دینا پڑے گا جبکہ اس نے جواب وہ نہیں دیا جو میں چاہ رہا تھا سو اس کی وجہ کیا بنی اب ہمارے اس کیس میں اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ فکرہ میں نے ایس سچ کتاب سے اٹھایا اور وہاں سے جہاں halogen لکھا تھا وہ جگہ مٹائی اور اس کی جگہ خالی جگہ کا نشان بنا دیا ایک لائن لگا دی اور سوچا کہ وہ اس کو جواب یہی دے گا اگر مجھے واقعی اس سے یہ پوچھنا ہے کہ کلورین جو ہے اور وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کلورین بیلانگس ٹو اگرپ آف ایلیمنٹس دیٹ کمبائنس ویڈھے مٹلز تو فارم سالٹس ایٹ اس دیر فور کالڈ اڈیش اب اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو میں نے ایک سیچویشن بیان کی ہے پیچھے جس میں کہا کہ کلورین ایلیمنٹس کے ان گروپ کا حصہ ہے جو میٹلز کے ساتھ ملتے ہیں اور سالٹ بناتے ہیں آپ بتائیے کہ اس کو کیا کہتے ہیں اس گروپ کو کیا کہتے ہیں جس گروپ کے ایلیمنٹس یہ ایکشن کرتے ہیں یہ بات فیکچولی غلط نہیں ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اور اس کا جواب بھی اب ہیلو جن ہی آسکتا ہے اگر میں اس کو اس کی پریویس شکل میں ہی رہنے دیتا تو آپ دیکھئے کہ اس شکل میں رہتے ہوئے یہ فر شور نہیں کہا جا سکتا تھا کہ سٹوڈنٹ کو یہاں پہ ہیلو جن کا لفظ لکھنا پڑے گا وہ کسی اور لفظ کے لکھ کے بھی اس سوال کو ٹھیک کر سکتا تھا جب میں نے اس کو سپیسیفائی کر دیا جیسا کہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں جب میں نے اس کے پیچھے وہ کنڈیشن بتا دی جس کنڈیشن کو یہ ایلیمنٹ فلفل کرتے ہیں تو اب اس گروپ کا میں ذکر کر رہا ہوں جس گروپ کو یہ بلانگ کرتا ہے لہٰذا اس کے جواب کے اندر اب اسی گروپ کا ذکر کرنا سٹوڈنٹ کے لیے بھی لازمی ہے اب وہ اس کی جگہ گیس کا لفظ نہیں لکھ سکتا موسیقی